بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک جناتہ پڑھنے تشریف لے گئے تو دھوپ کی بڑی شدت تھی اور وہاں کوئی سایہ نہ تھا ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا اس مکان کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور آپ اس سائے میں کھڑے ہو جائیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو ڈرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک میں کہیں سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس قض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے رہے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے موسیقی